نیکس ہمارے پاس ٹوپی کے آٹیفیشل سیٹلائٹ ہمارے پاس دو طرح کی سیٹلائٹ نیچرل اور آٹیفیشل پہلے ہم نیچرل بات کی سیٹلائٹ کی بات کرتے ہیں سیٹلائٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے این ابجیکٹ بیشی ریوال اراؤنڈ دا اور بیٹو پرتی چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے تو چاند ایک سیٹلائٹ ہے لیکن چاند آٹیفیشل چاند نیچرل سیٹلائٹ ہے یہ جو ہمارے پاس مون ہے یہ نیچرل سیٹلائٹ ہے اب آٹیفیشل سیٹلائٹ ہمانی سیٹلائٹ سیٹلائٹ سائنس دانوں نے بہت سے سیٹلائٹ سپیس میں بیجھے جو زمین کے گرد چکر لگاتے ہیں وہ کیا ہمارے پاس آ جائے گا آرمی کے لیے آرمی ان سے بہت زیادہ سیٹلائٹ سے کام لیتی ہے دوسرا ان کا کام ہے آپ کے پاس ویدر سسٹم کے لیے ویدر کنڈیشن کا پتا چل رہا ہے کہاں بارش ہو نہیں ہے یا کہاں بارش ہو رہی ہے یا کوئی سٹرمز وغیرہ طوفان وغیرہ تو نہیں آ رہا کمیونکیشن سسٹم کے لیے جس میں مارے پاس موبائل آجاتا ہے انٹرنیٹ آجاتا ہے لائیو میچز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور بھی بہت سارے کام ہیں جو ہمارے پاس آج کے خبروں کے چینل ٹی وی وغیرہ چلتے ہیں یہ بھی سیٹلائٹ کے درو ہی ہوتا ہے یہ ان کے مقاصد ہوتے ہیں پھر اس میں ہمارے پاس آگے آ جاتا ہے جیو سٹریشنری سیٹلائٹ جیو سٹریشنری سیٹلائٹ جیو کا مطلب ایسے ارث زمین ہوتا ہے سٹریشنری ریسٹ ہوتا ہے تو جیو زمین کے لیے اسے جو ریسٹ میں ہو اس کو جیو سٹریشنی سیٹلائٹ کہتے ہیں زمین کے لیے اسے کیسے ریسٹ میں ہوگا زمین اپنا ایک چکر ٹوینٹی فور آرز یعنی ایک دن میں مکمل کرتی ہے تو جیو سٹریشنی سیٹلائٹ بھی اپنا ایک جو چکر ہے ایک جو ٹرپ پہ آراؤنڈ دا اور بٹ او پر ٹوینٹی فور آرز میں کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کی جو بلاسٹی ہے زمین کے لحاظ سے جس کو ہم ریلیٹی بلاسٹی کہتے ہیں وہ زیرو ہوتی ہے اسی لیے ریلیٹی بلاسٹی زیرو ہونے کیا ہے اس کو جیو سٹریشنی سیٹلائٹ کہا جاتا ہے کمیونکیشن کے لیے زیادہ جیو سٹریشنی سیٹلائٹ کا استعمال ہی کیا جاتا ہے پھر ایک اور چیز ہے آپ کے پاس جی پی ایس گلوبل پوزیشننگ سسٹم جی پی ایس کے ذریعہ آپ کسی بھی چیز کی پوزیشن یعنی اس میں جی پی ایس لگا جس میں میرے پاس موبائل ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں چاہے وہ میں سمندر میں کسی بحری جہاز میں سفر کر رہا ہوں یا میں ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہوں اگر میرا موبائل اون ہے تو میری پوزیشن کو ٹریک کیا جا سکتا ہے ٹریس کیا جا سکتا ہے اس کو جی ڈی پی ایس کہتے ہیں گلوبل پوزیشننگ سسٹم کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس تھا آٹی پیسل سیٹلائٹ کے بارے میں تھوڑا سا انٹرڈکشن نیکس ہمارے پاس ہے موشن آف سیٹلائٹ موشن آف سیٹلائٹ میں جو ٹاپک ہے وہ ہے اور بیٹل سپیڈ یا بلاسٹری ٹھیک ہے اس میں ہم نے اور بیٹل سپیڈ یا بلاسٹری کی ویلیو معلوم کرنی ہے کوئی بھی سیٹلائٹ جو زمین کے گرد موو کر رہا ہے اس کی اور بیٹل سپیڈ مینیمم کتنی ہونی چاہیے وہ ویلیو معلوم کرنی یہ سمجھ لیں آپ کے پاس ارتھ ہے یہ ارتھ کا ریڈیس آر آگیا یہاں پر ایک سیٹلائٹ یہاں کوئی بھی باڈی ہے جس کا محصہ ہمیں وہ موو کر رہی ہے اراؤنڈ آر بیٹ آورت ٹھیک ہے اور وہ زمین کی سرفس سے ایچ ہائٹ پہ ہے تو یہاں سے زمین کے سینٹر تک کا جو فاصلہ اس کو آر نوٹ کا گیا دیا آر نوٹ جو آیا نا اس پر یہ نوٹ او یہ بیسکلی اور بیٹل کے یہ آئے یہ اور بیٹل ریڈیس کلائے گا آر نوٹ ڈائیگرام میں دیکھیں گے تو آر پلس ایچ کے برابر آ جاگا ٹھیک ہے اب یہاں پر جب کوئی چیز سرکلر موو کرتی ہے اس پر فورس لگتی ہے جس کو سینٹری پیٹل فورس کہتے ہیں سینٹری پیٹل فورس ایکول ڈو ایم وی سکیئر آور آر نوٹ کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے بات یہ کہ سیٹلائٹ تو اوپر موو کر رہا ہے زمین کی سرفس سے اوپر ہے نا ہم اس کو گھم آ رہے تو اس کو کونسی چیزیں جو سرکل کے گرد موو کر رہی ہے کونسی چیز اس پر سینٹری پیٹل فورس لگا رہی ہوگی اس پہ زمین کی گریفٹی اس پہ سینٹری پیٹل فورس لگا رہی ہوگی سیٹلائٹ پہ زمین کی گریفٹی یعنی یہ جو سینٹری پیٹل فورس لگ رہی ہے یہ زمین کی گریفٹی کے برابر ہے اور زمین کی گریفٹی کتنی ہے اس پہ گریفٹیشنل فورس لگاتی ہے اس کے ویٹ کے برابر لگاتی ہے تو یہاں پہ جو سینٹری پیٹل فورس آجائے گی اس کے ویٹ کے برابر آجائے گی و ڈیش کہہ دیں ویٹ کیونکہ یہاں پہ جو g ہے وہ آپ کے پاس weight آگیا m اور g یہاں پہ g h کے برابر آ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے پچھلی topic میں پڑھا تھا value of g with altitude تو یہ g h کے برابر آ جائے گا اب centipital force m v square over r کے برابر ہے اور centipital force weight کے برابر ہے ان دونوں کو comparison کریں گے برابر کریں گے تو m v square over r not is equal to m g g h چاہ جائے گا m m سے cancel ہو گیا تو v square is equal to r not into g h کے برابر آ گیا ٹھیک ہے اب دونوں طرف scale root لے لیں تو v not is equal to r not into g h آ گیا تو یہ آپ کے پاس formula آ گیا اب r not ki value put کریں r plus capital capital r plus h wall square root یہ orbital speed کا formula کس پہ ڈپینڈ کر رہی ہے یہ height پہ ڈپینڈ کر رہی ہے اور g کی h پہ یعنی gravity پہ ڈپینڈ کر رہی ہے radius تو everywhere زمین کا radius ہوگی ہے ڈپینڈ ہوگی اور g کی value change ہوگی ٹھیک ہے تو g h پہ یعنی altitude پہ variation of g with altitude پہ ڈپینڈ کر رہی ہے اب میں نے اس کی approximately value معلوم کرنی ہے approximately value کے لیے اگر میں suppose کرلوں لیٹ کرلوں جی h برابر ہے zero کے تو g h جو سا ہے وہ approximately برابر ہو جائے گا g کے یعنی gravity of worth ہوتا ہوں تھا تو یہ آپ value put کر دیں گے جب value put کریں گے آپ تو یہ formula آپ کے پاس آ جائے گا g r ٹھیک ہے اب g کی value کتنی ہوتی ہے آپ کے پاس g کی value ہم 10 لیتے ہیں اور radius of worth 6.4 10 کی power 6 لیتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کے پاس آ جائے گی تقریباً اپروکسی میٹلی ایٹ کلو میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو کلو میٹر پر آر میں convert کریں گے تو 29,000 کلو میٹر پر آر آ جائے گا یہ اس کی approximate value آگئی نیر دا surface of earth 29,000 کلو میٹر پر آر یا کلو میٹر پر سیکنڈ